بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ہول فش کو سٹیم دینے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں کس طرح سے آپ اس کو اچھی طرح سے واش کر سکتے ہیں کس طرح سے بہترین میرینیشن آپ اس کی بنا کر تیار کر سکتے ہیں کمرشل ریسپیز میں کون سے مسالے جو ہیں وہ ان پر اپلائی کیا جاتے ہیں کس طرح سے آپ ایداؤر سٹیمر آپ سٹیم دے سکتے ہیں تو چلیں جی ہم اس کو اپنی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے دو کلو کے قریب چڑا مچھلی لیتی جسے ہم نے ڈیپ کٹس لگا لیے تھے اور اندر سے بھی ہم نے اس کی صفائی کروالی ہے اب ہم اسے صاف کرنے کے لیے ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ اجوائن اور آدھا کپ سرکا لگا کر اچھی طرح سے اس کو اپلائی کر کے رکھ دیں گے اسے ہمیں ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ فش کے سمیل جو ہے وہ اچھی طرح سے دور ہو جائے ایک گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اسے پانی کے مدد سے اچھی طرح سے واش کر لیں گے آپ کو اچھی طرح سے اسے صاف کرنا ہے دھونے کے بعد ہم اسے ایک سٹینڈر میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے فش کو مسالہ لگانے کے لیے ضروری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فش جو ہے اچھی طرح سے خوشک ہو گئی ہے تو چلیں جس کی میری نیشن تیار کر لیتے ہیں میری نیشن کے لیے پانچ کھانے کے چمچ بیسن دو کھانے کے چمچ میدہ آدھا چائے کا چمچ لسن کا پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ ہم نے اس میں ادھرہ کا پاؤڈر شامل کیا ہے آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک ہم اس میں کم رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے اپلائے کر دیا تھا ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہم اس میں سرک لال مرچ کا شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ دو کھانے کا چمچ ہم اس میں بھونا اور کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے اور آدھا کھانے کا چمچ ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے بھونا اور کٹا ہوا زیرہ شامل کریں گے اور آدھی چائے کے چمچ ہم اس میں حلدی شامل کریں گے اور ایک چائے کا چمچ ہم اس میں قصوری میتھی کا شامل کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے دو پنچ کے قریب اس میں یلو فوڈ کلر شامل کیا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں شامل کر سکتے ہیں نہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں چار کھانے کے چمچ ہمیں اس میں لیمو کا رس دو کھانے کے چمچ املی کا پرپ شامل کیا ہے ایک کھانے کے چمچ سویا سوس دو کھانے کے چمچ چلی سوس ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور ہم اس میں ایک انٹا اس میں شامل کریں گے جس کی وجہ سے میری نیشن جو ہے فیش کی اوپر ہماری آرام سے سٹیک ہو جائے گی اچھی طرح سے میری نیشن کو مکس کرنے کے بعد ہم اسے فیش کی اوپر اپلائی کریں گے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی لمپس نہیں رہنا چاہیے میرینیشن آپ کے دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بن گئی ہے اب ہم اسے خوش ہوئی ہوئی فیش کے اوپر اپلائی کر لیتے ہیں فیش کو آپ نے دونوں طرف اپلائی کرنا ہے اس کے کٹس میں فیش کے اندر اس کو اچھی طرح سے اپلائی کرنا ہے کہ کہیں بھی کوئی سائیڈ رہنا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں فیش کو ہم نے اچھی طرح سے کوٹ کر دیا ہے ہماری ٹھیک میرینیشن جو تھی وہ بن کے تیار ہوئی تھی فیش کے اوپر اچھی طرح سے سٹیک ہو رہی ہے تو چلے جی اسی طرح ہم نے تمام فیش کو مسالہ لگا کر رکھ لینا ہے بہتر تو یہی ہے کہ آپ چار سے پانچ جن کے لیے مسالہ لگا دیں لیکن کم سے کم بھی آپ کو چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے سے چھوڑنا چاہیے تاکہ یہ بہترین ذائقے کے ساتھ بن کر تیار ہو یہاں پر سٹیم دینے کے لیے ہم نے ایک کڑاہی لے لی تھی اس میں ایک گلاس پانی کا شامل کیا ہے اس میں سٹیمر والی جالی رکھی ہے جو بزار سے آپ کو بہ آسانی مل جائے گی اس کے اوپر ہم نے بٹر پیپر لکھا تھا اس میں ہم نے سراکھ کر دیا ہے تاکہ فیش کو پانی جو ہے وہ بھی نیچے نکلتا رہے اس کے اوپر ہم نے اپنی میرینیٹ کی ہوئی تمام فیش رکھ دی ہے اس کے اوپر بھی ہم بٹر پیپر اپلائی کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے سٹیم آنے کے بعد ہمارا نیچے پانی میں نہیں چلا جائے اس کے اوپر سٹیک رہے دس منٹ کے لیے ہمیں اسے سٹیم دینا ہے دس سے پندرہ منٹ آپ اسے سٹیم دے سکتے ہیں درمیانی آنچ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اچھی طرح سے فیش کو سٹیم آ گئی ہے فیش بہت زبردست بن کے تیار ہوئی تھی اب ہمیں فیش کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے تاکہ اس کے تمام سپائسز جو ہیں وہ کچھے نہ رہ جائے اس میں تیکھا پان نہ رہ جائے اس لئے ہم نے اس میں ہلکا سا آئل لگا کے پین میں اس کو دونوں سائیڈوں سے فرائی کر لینا ہے جب ایک سائیڈ سے اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گی تو پھر اس کی سائیڈ شینک کر دیں گے چمچ کی مدد سے توڑا توڑا آئل اس کے اندر بھی لگائیں گی کیونکہ ہم نے فیش کے اندر بھی مسالہ جو ہے وہ لگایا ہے ہماری فیش جو تھی اچھی طرح سے کرسپی اور کرنچی ہو گئی تھی اب ہم نے اس کو نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فیش بہت مزیدار سوفٹ اور جوسی بن کے تیار ہوئی ہے آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تینکیو سو مچ پر واشنگ